بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم زیادہ جو ہے وہ اثرات ہو رہے ہیں وائرل ڈیزیز میں ہیں سر حوال سے موجود ہیں تو سر سے ہم جانیں گے جی اس ٹائم پنجاب حکومت کی جانب سے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی سکیم جو ہے وہ بتائی گئی ہے اس حوالے سے ان سے جانیں گے اس ٹائم کیا طریقے کار ہے کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو سکتے ہیں کرزہ لے سکتے ہیں کیا کیا اس میں طریقے کار ہوگا وہ ہم ڈیٹیل جو ہے وہ آج سر سے جانیں گے اور عمران سے جانیں گے اس ٹائم ہماری یہاں کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں آپ کو پتا ہے کہ ملتان کے ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے ہائی کورٹ کے حوالے سے کیا مسائل ہیں کرائم کے حوالے سے بھی بات ہوگی اس ٹائم جو ہے ہمارے ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے لائرز ہیں ان کے کیا کیا ایشوز چل رہے ہیں تو تمام چیزیں جو ہیں آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اچھا جی سر سب سے پہلے تو پنجاب حکومت کی جو اس ٹائم ہم سکیم کے حوالے سے جانیں گے درخواستیں بھی جو ہے وہ وصول کرنے کا آغاز ہو گیا کیا کہیں گے اس بارے میں سب سے پہلے تو میں روحی چینل کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور میں کچھ دنوں سے چاہ رہا تھا کہ میں ملتان ویزٹ کروں اور روحی چینل کی توسط سے جو لوگ ہیں جو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سے فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کو پروگرام کے متعلق آگاہ کروں اس کی لئے شکریہ یہ پروگرام نہایت سادہ ہے اور چیو منسٹر ہماری جو مریم صاحبہ ہیں ان کی داریکشن پہ اس کو لانچ کیا گیا ہے اس کی ساری جو اس کا جو آرکیٹیکچر ہے جو اس کا سارا نظام ہے وہ ان کی سپر وین میں بنایا گیا ہے انہوں نے اس پہ بہت زیادہ ان کا انپوٹ ہے بڑا سادہ سا نظام ہے یہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہر بندے کا خواب ہے کہ اس کے پاس اپنا گھر ہو اور آج کل کی مہنگائی کے دور میں یہ خواب پورا ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا اور اسپیشلی وہ جو جو اکنومک بریکٹ میں لوگ ہیں جو آہ اس لیول پہ ہیں کہ جہاں مہنگائی نے ویسے کمر توڑی ہوئی ہے تو ان کے لیے تو آہ اگر کوئی اس طرح کا پروگرام گورنمنٹ پنجاب دے دے تو یہ نعمت سے کم نہیں ہے یہ پروگرام کو اس طرح ترتیب دیا گیا جے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ایک کمیٹمنٹ کی تھی جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ میں پورے پنجاب میں ایک لاکھ گھر دوں گی اور اس پہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں گے ہم نے اس پروگرام کو جب شروع کیا تو بہت سارے چیلنجز آئے کیونکہ ہاؤزنگ سیکٹر میں اور اسپیشلی جو آفورڈبل ہاؤزنگ ہے اس میں کوئی بڑی انٹروینشن گورنمنٹ سائیڈ سے کبھی بھی نہیں ہے ایمین پرائیویٹ سیکٹر سے بھی نہیں ہے پرائیویٹ سوسائٹیاں جو لوگ بنا رہے ہیں وہ ہمیشہ ہائی اینڈ یوزر کو دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے گھر مہنگے پلات تو وہ جو غریب آدمی ہے اس کے لئے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے کسی بھی جگہ پر اس کو اس گیپ کو ہم نے فل کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک سروے کے مطابق پنجاب میں صرف پنجاب میں پچیس لاکھ گھروں کی ضرورت ہے اور جو کہ بڑھ کے آگے کوئی انیس سو سنتالیس تاکی ایک کروڑ تک پہنچ جائی تو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اس گیپ کو فل کیا جائے اب جو پروگرام چیپ منسٹر صاحبہ نے اکیس اگست کو لانچ کیا اپنی چھت اپنا گھر کے اس کے تین سیگمنٹ ہے میں تینوں پر بات کروں گا لیکن میں آج صرف زیادہ ڈیٹیل میں اس پر بات کرنا چاہوں گا جو اس وقت ہم لانچ کر چکے ہیں اور وہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک آن لائن پورٹل ہم نے بنایا اور آن لائن پورٹل پہ لوگ اپلائی کرتے ہیں اپنی چھت اپنا گھر اس کا میں نمبر بھی دوں گا اس کا لنک بھی دوں گا وہ آپ بھی ایڈورٹائز کریں اپنے چینل کے ذریعے اس پہ لوگ اپلائی کرتے ہیں اور بڑا سمپل کریٹیریا ہے کریٹیریا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی فیملی ممبر وہ خاتون بھی ہو سکتی ہے مرد بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سال سے زیادہ اس کی عمر ہے اور وہ پانچ مرلے تک شہر میں مالک ہے مالک ہے اس کے پاس دو مرلے بھی ہے تو اس کو لون مل سکتا ہے پانچ مرلے تک ہونا چاہیے اس کی ملکیت ایک مرلہ سے لے کے پانچ مرلے تک اور اگر دہاد کا علاقہ ہے رونل سائیڈ ہے تو وہاں دس مرلے تک ایک مرلے سے لے کے دس مرلے تک آٹھ مرلے چھے مرلے چار مرلے جو بھی اس کے پاس ملکیت ہے وہ اس پورٹل پہ اپلائی کرے گا اور جس کے پاس کمپیوٹر کی اکسیس نہیں ہے فضل کیا بہت سارے ہمارے دہاد میں لوگ ہیں ان کو نہیں سمجھ جائیں کہاں جائیں لیپ ٹاپ نہیں ہے انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو وہ ڈپٹی کمیشنرز کے دفاتر میں ایسیز کے دفاتر میں فارٹا کے اپنے دفاتر ہیں وہاں جائیں وہاں ہم نے فسیلیٹیشن ڈیسک بنائے ہیں وہ اپنے ڈاکیومنٹ لے کے جائیں اور ہم ان کی اپلیکیشن آن لائن سمیٹ کروا لیں ہم نے وہ فسیلیٹیشن دی سی ایم سہبہ کی ڈاکیشن پر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے کرائیٹیریا بڑا سمپل ہے کہ آپ پنجاب کے ریشی ہیں پرمنٹ آپ کے پاس پانچ یا دس ملے کے درمیان پلات ہے کوئی لون ڈیفالٹر آپ نہیں ہیں اور کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کریمینل ریکارڈ آپ کا نہیں ہے آپ ہمیں اپلائی کریں اس کے بعد مایکرو فائنانس کی ادارے جس میں ایک حقوت ہے باقی نرس پی اور باقی لوگ بھی آ رہے ہیں صحیح تو وہ لوگ آپ کو آن گراؤنڈ وزیٹ کریں گے آپ سے رابطہ کریں گے ٹھیک ہے آپ کی وہ جا کے پلات دیکھیں گے ان کا ایک سب انجینئر لیول کا ٹیکنیکل آدمی بھی ساتھ ہو گیا صحیح وہ اس پلات کے ڈاکومنٹ چیک کر لے گا اس کی میئرمنٹ لے لے گا اس کی لوکیشن گوگل پر مارک کر لے گا اس کی کوارڈینیٹس لے لے گا کیونکہ ہم نے آن لائن ایک پورٹل بنایا ہے اس پر وہ پلات اس کے مالک کی ڈیٹیل اس کا تصویر سارا کچھ وہ تمام چیزیں ہیں لے لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی ایک چھوٹی سی ایویلیویشن ہوگی کہ کوئی کریمینل ریکارڈ تو نہیں ہے کوئی لون ڈیفالٹر تو نہیں ہے اس طرح کی ایشوز تو نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہے کہ اس کے پاس گھر نہیں ہے پہلے کوئی گھر نہیں ہے صحیح آ جائے گی جس دن اس نے درخواست دی اس دن بھی اس کو وائس میسیج ووٹس اپ میسیج آ جائے گا یا ٹیکس میسیج آ جائے گا اس کے موبائل پر پھر جب اس کا لون سنکشن ہو گیا تو پھر بھی آ جائے گی کہ آپ کا لون منظور ہو گیا صحیح اور جو وہاں مارا ٹیکنیکل بندہ جائے گا وہ اس کا ایک بقیدہ اسٹی میٹ بنا کے دے گا صحیح کہ آپ نے اگر دو مرلے پر گھر بنانا ہے اس سے پوچھا جائے گا دو مرلے آپ کی پاس ہے کیا بنانا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں ایک بیڈ روم بنا لوں گا ایک چھوٹا سا کچن لے لیتا ہوں تو میرا گزارہ ہو جائے گا تو اس کا بقیدہ اسٹی میٹم بنائیں ٹھیک ہے کتنے ہزار انٹیں لگنی ہیں کتنا سیمنٹ ہے آپ کو چاہیے کتنا سریع چاہیے کیونکہ لیبر تو اس نے خود بنانا ہے ایک آت بندہ لیبر کا آئر کرے گا باقی ساتھ خود کھڑا ہو جائے گا اور اپنا ایک گھر بنا لے نہ اس میں کوئی کونٹریکٹر ہے نہ اس میں کوئی سرکار کے ایکسپینڈیچر آ رہے ہیں نہ کوئی ٹیکسز ہیں صحیح کیونکہ جو ادارے لون دے رہے ہیں یا جو ریکاور کریں گے یا جو سپروائز کریں گے کنسٹرکشن ان کی جو فیس ہے وہ بھی حکومت پنجاب دے رہے ہیں صحیح جو اپلیکنٹ ہے اس نے صرف پرنسپل اماؤنٹ ہی واپس کرنی ہے اور وہ میکسیمم اماؤنٹ پندرہ لاکھ تک ہم لون دیں گے ٹھیک ہے وہ پانچ لاکھ سے لے کے پندرہ لاکھ ہو سکتا ہے جتنے اس کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا ہم اس کو پندرہ لاکھ تک دے دیں گے اور میکسیمم جو لون کا پیریڈ ہے وہ نو سال کا ہے ٹھیک ہے آپ نے نو سال میں واپس کرنا ہے چودہ ہزار سے زیادہ مہینے کی قسط نہیں ہے پہلے تین مہینے آپ نے کوئی قسط ادا نہیں کرنا ٹھیک ہے تین مہینے کے بعد جو ہے وہ قسط اور دو قسطوں میں ہم یہ لون دیں گے ٹھیک ہے یہ بہت سمپل بہت آسان اور اس میں کوئی بیوروکریٹک ہیڈلز کوئی نہیں کوئی بڑی فائل ورک کوئی نہیں ایون جو اس کا پلاٹ ہے ریونیو ریکارڈ میں اس کا اندراج ہم کرواتے ہیں کہ ظاہر ہے اس پہ لون ہے یہ کہ انٹرانسفر نہ ہو صحیح اس کے لئے بھی اب ہم مایکرو فینانس کے اداروں کو پی ایل آرے کے ساتھ لنک کر رہے ہیں سر جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں بس وہ ڈاکومنٹس وغیرہ کتنی ضرورت پڑتی کہ وہ لے لئے جاتے ہیں یا انہی کے پاس ہی رہتے ہیں نہیں ہمیں ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف ریونیو ریکارڈ میں اندراج کرا دینا ہے اور وہ اندراج جو ہوگا جس کو آپ رپٹ کہلیں ایک روز نامچہ ہوتا ہے ریونیو والوں کے پاس اس میں اس کا اندراج ہو جاتا ہے اور اس کی کاپی ہم اپنی فائل میں لگا لیتے ہیں کہ اس پر اتنا لون ہے اتنا لون ہے سر مزید بھی آپ سے جانتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم عمران سے جانیں گے اس ٹائم ہم بات کا انتظام یہ ہے کہ نایہلی کی وجہ سے زڑکوں پر جو ہے گڑے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ہاتھ ساتھ کی بات کرتے ہیں تو جب رورز ہمارے خراب ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے حادثات کا جو ہے وہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس حوالے سے کیا کہنے چاہیں گے بہت شکریہ اسمہ کالی اس کا جو ڈیکٹا بقاعدہ طور پر حاصل کیا گئے تئیس ہزار حادثات ملتان میں ابھی سڑکوں کے جو رونما ہوئے ہیں اور آپ وزیٹ کریں ہمارا سب سے جو خوبصورت روڈ میں جن کو کہہ سکتا ہوں وہ میٹرو روٹ ہے ملتان میں جو کہ ویاری چوک سے شروع ہو رہا ہے چوک مہارا سے اور ویاری چوک اور اس سے بیز ایڈ یو تک لیکن اس میٹرو روڈ پر ڈیلی ہی میرا بھی گھر اسی سیڈ پہ ہی ہے تو میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو گٹر ہیں ایک دو تو اس میں کھلے گٹر ہیں جن کے اندر انہوں نے لکڑیں اور ادھر ادھر جو اور چیزیں رکھ کے پتھر وغیرہ اور لوگوں کو قوشن کا رکھا ہوا کہ آپ سیڈ سے گزریں حالانکہ ایک اچھا روڈ ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی گٹر جب بنتے ہیں تو اس کو روپئر نہ کرنے کی وجہ سے آنے والی گاڑیوں کے حادثات بہت بڑھ گئے ایک سو اناسی اموات ہوئی ہیں ایرمہ سال کے میں بات کروں اب تک ملتان میں روڈ حادثات کی اس میں چھ سو سینتیس لوگوں کے جو فریکچر جن میں ہڈیاں ٹوٹی ہیں اسی طرح پندرہ سو چھ افراد کے سر پر گہری جو چھوٹ آئی ہے اسلام علیکم نعم محمد عشد مولتان سے اس میں ارسل 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 سنظر ہوگی ہے نہیں اچھا ٹھیک ہے سر آپ کتنا ٹائم ہوئے آپ کو میں ایک ماہ سے اترونے والا ہے اچھا ٹھیک ہے سر آپ یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ آپ کو انشاءاللہ رابطہ کیا جائے گا چیف منسٹر کی یہ کمنٹمنٹ ہے کہ جیسے درخواست دی ہم اس کو ضرور ایک دفعہ اس کو اپروچ کریں گے لیکن اتنا بڑا ڈیٹا ہے جو پورٹل پہ ہے اچھے لاکھ لوگوں نے ابھی تک پورٹل کو وزٹ کیا ہے اور چار لاکھ درخواستیں جن کے ساتھ دیکومنٹ لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہم نے جو خوت کو ابھی تک ریکارڈ دیا ہے جس کی وہ ویریفیکیشن کر رہے ہیں ہم نے اکیس اگست کو لانچ کیا تھا اکتیس اگست تک کا ڈیٹا دیا ہے جو کہ ساٹھ ہزار لوگ ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کی ویریفیکیشن چل رہی ہے اکتیس اگست تک جن لوگوں نے بھی اپلائی کیا ان سب سے رابط ہو رہے ہیں اب اگلی فیز میں دسمبر میں ہم اگلے پندرہ دن کا ڈیٹا دیں گے ٹھیک ہے یہ چلتا رہے گا سلسلہ ہم نے پورٹل بند نہیں کیا ہم پورٹل کھلا رکھیں گے چار سال انشاءاللہ پانچ سال جب تک گورنمنٹ ہے صحیح لوگ اپلائی کرتے رہیں گے ہم ٹرن بائی ٹرن ان کو وزٹ کرتے رہیں گے ان کے باری بھی آئے گے انشاءاللہ اگر پلائٹ ہے جنون ہے ضرورت ہے گھر بنانا چاہتے ہیں گورنمنٹ آ پنجاب ان کو لون دیں صحیح اس میں کتنا عرصہ درکار ہے یہ ہم سر سے جانے گے ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہم عمران سے بات کر رہے تھے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں بس یہی میں بتا رہا تھا کہ شڑکوں کی جو حالت ہے بہت زیادہ اب اس وقت بجٹ بھی آ چکا ہوا ہے شڑکوں کو رپیئر کرنے کی ضرورت ہے یہ جو اموات ہو رہی ہیں اچھا وزیر اللہ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا بڑا واضح حکم تھا کہ گھٹروں کے جو ڈھکن ہیں وہ بند ہونے چاہیے یہ رپیئر ہونے چاہیے اور اس طرح کا کوئی وہ نہ ہو لیکن ملتان میں پچھلے مہینے کی میں بات کروں گھٹر میں گر کے ایک بچی جو ہے وہ جاں باقوئی تھی اس سے پچھلے مہینے میں ایک شاکستہ نوجوان تھا ادھر نواپو روڈ کی طرف وہ جاں باقوئی پچھلے تین یعنی ماں میں دو بڑے بات کے گھٹروں میں گرنے کے جو واقعات ہیں بچوں کو بتا نہیں چھلتا کھیلتے ہوئے اس کے علاوہ روڈ ہے جو آر ٹی اے میں وہ دے دیتے ہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ آگے جو آپ کا گھڑا تھا اس میں وہ گاڑی لگ کے موٹسیکل لگ کے وہ زخمی ہوئے ہیں اور سپائنل انجریز آئی ہیں ان کے ہیڈ انجریز آئی ہیں ملتان جن کی ڈومین بھی ہے اور ڈی سی ملتان کو چاہیے کہ فوری طور پر یہ ویزٹ کروائیں چھوٹے چھوٹے اس میں جو ہے وہ رپیرنگ کے کام ہے مرمت کے کام ہے سڑکوں پہ جو اتنے حادثات ہو رہے ہیں اور سالہ سال سے جو ہے وہ پڑے ہیں وہ اس کے گھٹروں کے ڈھکن کے اوپر وہ انٹیں اور پتھر پڑے ہیں رات کے اوقات میں گاڑیاں انجریز بھی خاصتہ ہیں اگرنا توڈ پڑے ہیں اس کا ڈھکا ہے وہ ہمارے پڑے ہیں وہ ہمیں ہمارے یہیں کہ ہمیں باستنیرhas لیے ایک روڈ ہے اسلام علیکم مبارکم ملتان میں مزدفرگر تایش معمد بات کر رہا ہوں پہلو جو آپ نے ابھی اپنے شاہر کی مزدفرگر میں بھی تمام فرمیز اگر نہیں ہے تو کب تک مزفرگڑ میں اشتاعت ہوگا ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا یہ پروگرام پورے پنجاب کے لئے ہے جی اور مزفرگڑ ویسے ہی میرے دل کے بہت قریب ہے میں وہاں ڈپٹی کمیشنر رہا ہوں 2017-2018 میں تو ابھی بھی آج کی ڈیٹ تک مزفرگڑ میں تیس لوگوں کا لون ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ چکا ہے جو اگلے پانچ سات دن میں گھر شروع ہوجائیں گے اور جس طرح پہلے میں نے وزاعت کیا ہے کہ جو بھی اپلائی کرے گا ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سب تک پہنچیں صحیح اس حوالے سے بھی بتا دیش رہ گیا کہ کون کون سے اس میں جہاں پر جس طرح کیسے یہ شہر کا پوچھ رہے ہیں مزفرگڑ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو نہیں بتاؤ گا کہ کہاں کہاں یہ پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کیا جا رہا ہے کم کن شہروں میں پورا پنجاب جس میں کوئی تفریق نہیں ہم نے ایک سال میں ایک لاکھ لون دینا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ لوگوں کو ٹھیک ہے اس میں ہر زلے کی عبادی کو مدنظر رکھے اس میں چار فیکٹرز ہم نے لگائیں ٹھیک ہے عبادی ہے ٹوٹل پھر آپ کی ایک اس کو ہم کہتے ہیں ہوس ہولڈ ڈینسٹی یہ گھر میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی سروے ہوتا ہے پھر آپ کی انکم مزفرگ پاورٹی انڈیکس کیا چل رہا ہے اس زلے کا اور پھر ایک میڈین انکم کو ہم لیتے ہیں کہ اوبرال جو سارے طبقات کی انکم کتنی ہے چار فیکٹر لگا کے ہم نے ہر شہر کا کوٹہ نکالا ہوئی ایک لاکھ پر ڈیوائیڈ کیا اور اس میں جیسے ملتان ہے تو اس کا میرا خیال ہے ساتھ آٹھ ہزار لوگ ایک سال میں مستفیز ہوں مزفرگڑ کی چونکہ عبادی میں جانتا ہوں پچاس لاکھ کی قریب ہے تو وہاں میرا خیال ہے دس بارہ ہزار لوگ ہوں گے یہ ایک سال میں جن کو ہم لون دیں گے تو یہ بائی دے انڈ اف ٹنیور اف دس گورنمنٹ یہ مزفرگڑ میں میرا خیال ہے چھ سات آزار لوگ مکان انشاءاللہ بنا چکے ہوں گے اس لون سے انشاءاللہ اچھا جی اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے امران سے جانے گی اسیم ٹک ٹاکر جو دانیا شاہ ہیں ان کے شوہر حکیم شہزاد وہ اف آئی کے شکنجے میں مزید ان کے الزمات بھی سامنے آگئے اس حوالے سے بتائیے گا بہت اچھی بات کی ہے ایک تو میں پیغام آپ کے اس توسط سے دینا چاہوں گا سوشل میڈیا کا استعمال ضرور کریں لیکن منفی یا کسی کے پروپگیڈنا میں آکے یا دیکھ بال کہ کریں ادروائز آپ جو پھانس جائیں گے ارنیجی کالج کا واقعہ تھا پورے پاکستان میں کی اشتحال انگیز جو واقعات ہوئے جس میں آگ لگانے کے اور پروٹیسٹ اور لوگوں نے سوشل میڈیا پہ تو ایک جنگ کا طوفان آپ کے سامنے برکبتا اس میں حکیم شہزاد نے بھی اس طالبہ کے حوالے سے نازیبہ گفتگو کی تھی جس پر اس کے خلاف مقدمہ ایف آئی ملتان نے درج کیا تھا اس کو جو گفتار کیا اور یہ حکیم جو شہزاد ہیں شجعباد سے ان کا تعلق ہے دانیہ شاہ سے انہوں نے شادی کی اور ٹک ٹاک وغیرہ بناتے ہیں لیکن ٹک ٹاک میں ان کی جو گفتگو اس طرح سے تھی پہلے سات روزہ جسمانی ریمانڈو اور کل ہی ان کو آسمان انہوں نے دوبارہ ایف آئی اینے پیش کی ہے تو اب جو ہے مزید ان کے موبائل سے کوئی چائرڈ پورنوگرافی کی ویڈیوز برامہ دئی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے انٹرویوز دیئے تھے کہ کچھا کے ڈاکوں کو گلوریفائی کرنے کے حوالے سے کہ ہم مجھے جو ہمارے سکیورٹی دارے ہیں وہ نکام ہو چکے ہیں سکیورٹی پروائیڈ کرنے میں اور کچھا گے ڈاکوں سے اب میں مدد لوں گا اور وہ ان سے زیادہ طاقت ہوا رہے ہیں اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ کر کے اور ان کو گلوریفائی کر رہے تھے اور تو یہ ان کے اوپر اس طرح سنگین جو الگیشن ہے اب بات یہ کہ ہر بندے کے پاس آج انڈرائیڈ موبائل ہے سوشل میڈیا ہے لیکن وہ جب بھی کوئی پوسٹ کرتے ہیں انہیں کانسیکوئنسز کا نہیں پتا ہوتا کانسیکوئنسز آپ دوسروں کو جو ہے وہ ایک اشتہال دلوارے ہوتے ہیں اپنی اس بات سے یا کوئی بھی اپنی جو رائے آپ بنا رہے ہوتے ہیں اس کا کتنے ایک سنگین امپیکٹ ہوتا ہے ریڈر یا ویور یا دیکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس سے کس طرح متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور شاہ خراب ہو رہی ہوتی ہے ملک اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ نیگیٹیویٹی بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں بہت ایک سکنڈ میں آپ فوری کو ہمارے سپیشلی بچے ہیں کیونکہ ان کا موبائل کا یوز بہت زیادہ ہے تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز وہ بچے زیادہ اپنے اوپر کوئی بھی آئے کوئی بھی اس طرح کی بات آئے تو ایک منٹ میں وہ پھیلانے میں مہار ہو جاتے ہیں اور صرف ابھی ایک ٹک ٹاکر پکڑی گئی ہے اسی واقعے سے منسلے کے خاتون تھی میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ ماں بن گئی جب ایف آئین انگفتار کی کہتے ہیں میں تو صرف ٹک ٹاک میں یا اپنی سوشل میڈیا پر ویوز لینے کے چکر میں میں ماں بن گئی بھئی آپ یہ دیکھیں یہ حلال ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوا تھا آگ لگائی گئی منیزی کالج کی مختلف برانچ میں کتنی توڑ پوڑ ہوئی اس کے علاوہ روڈ بلاک ہوئے اور کس طرح سے ایک بچے زخمی بھی ہوئے اور چھوٹے بچوں میں ہاں یہ دیکھیں صاحب بتا رہے ہیں جس طرح تو ہم لوگ استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں پتا کہ ہم ایک سے بات کے جو نتائر ہو سکتی ہیں اس میں انسر نہیں ہے اچھا میں اسی آپ کے توسط سے بتاؤں گا کہ موسیٰ نکوی صاحب وزیر داخلہ پاکستان ہے سختی سے ادایت ایف آئی اے کو کر رکھی ہوئی ہیں اس طرح کے جو سوشل میڈیا کے استعمال میں سائبر کریم بہت ایکٹیف ہے پور پاکستان ہے تو کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے کسی کے کہنے پر اس طرح کی پوسٹ نہ کریں کیونکہ باہر کے ممالک میں بیٹھے ہوئے لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھا دیکھی جو یہاں سے بھی شروع ہو جاتے ہیں لوگ انہیں یہ نہیں لمحطہ جو کسی نے غلط پوسٹ کیا اور اس کا تعلق یہاں نہیں ہے وہ کسی بھی یورپی ممالک یا کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہے وہ تو بچ جائے گا وہ ان سے تو آنا نہیں ہے جو یہاں رہ رہے ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں وہ ضرور شکنجے میں آئیں گے اور شہزاد حکیم جو اپنے میرا خیلی ویوز بڑھانے کے چکر میں اس طرح کی گفتگو کی ہے تو آپ نے جس طرح پوچھا سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے لوگوں کو یہی اگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ خدا را استعمال ضرور کریں اس کا لیکن اتنا وہ نہ کریں اگٹیف چیزیں نہ پھلائیں جس طرح ہمارے ملک کے نقصان پہنچے ہیں ہمارے جتنے ینگسٹرز ہیں ان کو نقصان پہنچے تمام ہمارے ملک کی سالمیت کو بچانا ہے ہر بچہ ہمارا مئوس ہے باہر جانے کے لئے تیار ہے یہاں اتنے اچھے پرزنٹیز ہیں یہاں بھی وہ کر سکتے ہیں مختلف مختلف ڈپارٹمنٹس میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں ان کے ساتھ کئی کارے ہیں سارو کر رہے ہیں لیکن یہ اس طرح سے جو مئوس ہو کے باہر دانے کے لئے وہ تیار ہوتے ہیں یا انہی لوگوں کی وجہ سے جو سوشل میڈیا پر منفی جو پیغامات پہلا رہے ہوتے ہیں تو اپنے ملک کی اپنے ملک کی ساتھ کا ضرور خیال رکھیں ملکل جوئے ہم نے بہت اچھا میسیج دیا امران اس کے ساتھ ہی مزید بھی جانیں گے ناظرین ابھی ہم نے جانے بریک میں ہمارے ساتھ رہیے گا اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم جانیں گے جس تائم ہم لوگ دیکھ لیں کہ اپنی چھت اپنا گھر کا ہے اگر کسی کو زمین ضرورت ہو تو اس کو زمین کے لئے پیسے دیا جائیں گے یا زمین دی جائے گی یہ بھی اس حوالے سے بھی طورتا کیا ہے تو پہلے آپ وقفے سے پہلے ایک ہم بات کر رہے تھے کہ سوسائٹی میں فراڈ کا ایلیمنٹ اور کرائم کا ایلیمنٹ بڑھ رہا ہے تو میں ایک تو وضاعت اس میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو بھی مایکرو فائنانس کا ادارہ جس کو ہم ہائر کر کے یہ لون دلوا رہے ہیں اور وہ کنسٹرکشن کی سپروین کرے گا اور ریکوری کرے گا بڑی سخت ڈائریکشنز ہیں کہ ان کے جو سرویس چارجز ہیں وہ گورنمنٹ اور پنجاب پے کرے گی وہ ایک روپیہ بھی کسی بینیفیشلی سے نہیں لے سکتے پہلی تو وضاعت ہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے آپ کا لون منظور کر دیا ہے اور آپ کی اتنے چارجز آئے ہیں تو کوئی چارجز نہیں اس کی وضاعت ہونی چاہیے دوسرا اگر خدا نہ خواستہ کوئی کال آ جائے کہ آپ کا لون منظور ہو گیا ہے یا آپ ہمارے سے رابطہ کریں ہم آپ کا منظور کروا دیتے ہیں اس طرح کے لوگ بھی ہیں تو اس پہ بھی کان نہیں درنے چاہیے کیونکہ سر جیسے ہی کوئی اس طرح کی سکیم آتی ہے تو اس کے سارے بہت سارے جو ہے فراڈ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سامنے آجا پہیں سر ہیلپ لائن نمبر وہی ہوتا ہے لیکن کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت سارے فضول لو جو نہیں وہ ہم اچھا آپ نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہم اقوت کے یا جو بھی مایکرو فینانس کے ادارے آئیں گے ان کے نمبرز ڈسٹرنگ میں نوٹیفائی کریں گے ٹھیک ہے اور اس کا ارینجمنٹ اس طرح کا ہوگا کہ بینیفیشریز کو بھی انہیں نمبر جیسے بینک کا نمبر ایک ہے تو بینک والے بھی بیسی دیتے رہتے ہیں بینک بھی بڑے ارگنائزد ہیں لیکن وہاں بھی آپ کو پتا راود کال جاتی ہیں لوگ بیچارے روز یہ سائیبر کرائم کی بات ہو رہی ہے سب سے زیادہ سائیبر کرائم ہے وہ تو بینکنگ سیکٹر میں ہے لوگوں کو مختلف بہانوں سے میسیجز سے کال سے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا جاتے ہیں اسی طرح بین ازیر انگام سپورٹ پر ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ بیچاری خواتی ہیں ہم تو بڑا وزاد سے اس پر بات کر رہے ہیں کہ کوئی چارجز نہیں ہے جو اماؤنٹ آپ کی ہے اور دوسری آپ کی اکاؤنٹ میں جانے آپ کو کوئی کیش نہیں ملنا آپ کو کوئی چک نہیں کسی میں ملنا آپ کی اکاؤنٹ ہم نے لے لیا ہے اس میں بھی اتنی فسلیٹیشن کر دیا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بینک آف پنجاب کھول دے گا آپ کو جانا نہیں ہے وہ اٹومیٹکلی ایکٹیویٹ کر دے گا آپ کے جب اس میں پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ایک دفعہ جا کے اپنی بائیومیٹک کرانے ہیں کیونکہ آپ نے نکلوانے ہیں اس کے لئے بائیومیٹک ضروری ہے آپ کو اس سے پہلے بھی نہیں بینک میں جانا اتنی اس لیول تک فسلیٹیشن ہم دے رہے ہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ جائیں اپنے پیسے نکلوائیں اور اپنے گھر کی تعمیر شروع کریں اور اس طرح کی پھر آپ فراد سے بچ سکتے ہیں بچنا چاہیے آپ کو بھی آیا ہوں گزارش کرنے کہ اس پروگرام کے توسط سے اسپیشلی جہاں آپ کا دیکھا جاتا ہے یہ پروگرام ان تک یہ پیغام جانا چاہیے یہ بہت نہایت آسان اور میں کہتا ہوں فراد سے مبرہ اور نہایت سہل طریقے سے یہ پروگرام ترتیب کی دیا گیا ہے جس نے بھی اپلائی کیا انشاءاللہ اس تک ہم ضرور پہنچیں گے دیر ہو سکتی ہے کیونکہ بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں آج کی ڈیٹ تک اس طرح میں نے بتایا کہ چھ لاکھ کے قریب لوگوں نے پروٹل وزٹ کیا ہے اور چار لاکھ اپلیکیشن اس وقت پڑھی ہیں تو ظاہر ہے ٹائم لگے گا ویریکیشن اور ان کا سارا مکمل طور پر کب سے یہ تمام چیزیں سٹارٹ ہونا سٹارٹ تو ہو گیا دیکھیں نا 811 گھر پورے پنجاب میں ان کو لون مل گیا ان کی تعمیر شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کا ٹارگٹ ہمارا ایک لاکھ تک ہے انیشیل ایشوز آتی ہیں جب پروگرام کوئی بھی لانچ ہو رہا ہوتا ہے سسٹرم بن رہے ہوتے ہیں اب تو سموت ہو جائیں گی چیزیں اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم ہر مہینے پانچ چھ ہزار گھر پورے کرتے جائیں گے لون دیتے جائیں گے لوگوں ٹھیک ہوگی تب جا کے ایک لاکھ پہ پہنچیں گے بلکل ایسی ہے وہ ڈیلی کی بیسیس پہ جو اتنے آپ کے پاس درخواستیں آ رہے ہیں یوسی کو دیکھتے ہوئے بینک میں آپ جائیں تو آپ کو چلو وہ کائبہ تھوڑا نیچے آیا ہے ساترہ پرسینٹ پہ شاید آ گیا ہے یہ جب شروع ہم کر رہے تھے تو اس وقت یہ بائیس پرسینٹ پہ تھا ٹھیک ہے اور باقی بینک کے چارجیں ڈال کے یہ کوئی پچیس پرسینٹ پہ چلا جاتا ہے انٹریس ریٹ تو وہ غریب آدمی کیسے اور پھر بینکنگ کی تو پھر اور بھی بہت ساری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور وہ پھر ہر کو لون دیتے بھی نہیں کو لون نہیں ملتا ایک جو لیبر ویچارہ اس کو لون نہیں ملتا انہوں نے دیکھنا ہے کہ واپس کیسے آنا ہے ابھی تو گورنمنٹ اپنی کٹی سے نکال کہ یہ پیسے لوگوں کو دے رہی ہے کہ آپ اپنی چھت بنا لو صحیح اس کے ساتھ جو ہم قسطوں کی بھی بات کریں گے جو نو سال کا پیڑیڈ ہے اس میں کس طرح سے ہر مہینے جو ہے وہ قسط ادا کرنی پڑے گی اور کتنی کرنی پڑے گی جیسے میں نے پہلے وضاعت کی کہ پہلے تین مہینے آپ سے کوئی قسط نہیں لی جائے وہ گریس پیریڈ آپ کو دیا گیا چیف منسٹر صاحبہ کی ڈائرکشن پر ٹھیک ہے جو مایکرو فینانس کی ادارے ہیں یہ دوسرے مہینے ریکاوری شروع کر دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لیکن اس میں چیف منسٹر صاحبہ نے سپیشل ایک گریس پیریڈ دیا انسینٹیو دیا بینیفیشری کو اپنا گھر تو بنا لے چھوٹا سا تو پھر آپ ریکاوری شروع کریں تین مہینے میں وہ بنا لے گا دوسرا جو تین مہینے کے گریس پیریڈ ہے ٹھیک ہے میکسیمم جو قسط ہے آپ کی پندرہ لاکھ پر بنیں گی وہ چودہ زار سے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہر مہینے چودہ زار دیں اور اگر لون کی اماؤنٹ کام ہے تو آپ کی قسط بھی کام ہو جائے گی دوسرا اس میں صرف دو اقصاد میں آپ کو پیسے دیں گے مایکرو فائنانس کی اداروں کا نامل روٹین یہ ہے کہ وہ تین چار انسٹالمنٹ میں پیسے دیتے تھے اس پہ بھی چیم منسٹر صاحبہ نے پھر ڈائریکشن ان کی یہ تھی کہ نہیں آپ لوگوں کو ہاف پیمنٹ پہلے کر دیں تاکہ وہ ایک ہی دفعہ مارکٹ بن جائے ہیں سعودہ اٹھائیں سامان اٹھائیں اور کام شروع کریں صحیح اب وہ اس انتظار میں رہیں گے کہ دو لاکھ ابھی مل گیا ہے پھر جائیں گے پھر لے آئیں گے تو وہ ریلیز ہوتے بھی ٹائم لگتا ہے سعی ہے انسٹالمنٹ آپ ان کو ہاف پیمنٹ پہلے کر دیں ٹھیک ہے اور پھر ایک لیول پہ جو سب انجینئر ہمارا ہوگا وہ ان کے ساتھ جو ایک چھوٹا سا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اگلی اماؤنٹ آپ کو جب آپ لینٹر پہ پہنچیں گے تو آپ کو اگلی اماؤنٹ تاکہ اس سے آپ چھت بھی ڈالنیں اور اس کی فرنشنگ وغیرہ بھی کر لیں تو دو کسٹوں میں ہم پیسے دے رہے ہیں اچھا صرف جس میں سے کسٹ ادا کرنے ہیں تو وہ ہمیں بینک ہی جانا پڑے گا وہ آپ کو وزیٹ کرے گا آپ کو کوئی جانے کی ضرورت نہیں آپ اپنی سوالت کے لیے بینک میں جا کے اس اکاؤن میں جمع کرانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن چونکہ مایکرو فینانس کی ادارے نہیں آپ کو فسلیٹیٹ کیا ہے اگریمنٹ بھی ان کے ساتھ آپ کا ہے وہ آپ سے ریکاوری کر لے گا اور آپ کو اس کی ریسیٹ دے 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 گا اور اس سسٹم میں بھی اپ ڈیٹ کرے گا وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں گا کس بندے کے پاس کتنے گئے تھے کتنے آنے تھے کتنے آگئے ہیں کتنے بکائے ہیں صحیح چلنج جی وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے انیشیٹیو جو لوگ بہت زیادہ بے گھر ہیں پریشان ہیں لوگوں کے لئے مسائل بہت زیادہ ہیں تو سکیم سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھا جی اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے عمران سے جانے گے اس طرح ہم جو ہے سانیا زہرہ کے قتل کیس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اس طرح مغل زمان کی زمانت کا فیصلہ سنا دیئے گئے اس حوالے سے بتائیے گا سمائیے ایک بڑا اہم کیس تھا جس میں دو پنجاب کے وزراء جس میں ہینہ پرویز بارٹ سہبہ بھی تھی انہوں نے پریس کانفرز کی کہ میں اس فیملی کو انصاف دلاؤں گی ملتان بھی آئیں وزرٹ بھی کیا سانیا زہرہ جو ہے ان کے حضبن پہ مرڈر کا الزام تھا کہ گھر میں جو ہے اس کو مرڈر کر کے اس کی لاش لٹکا دی تھی اور وہ ایک پکچر وائرل ہوئی تھی جس میں جو ہے وہ اپنے بیڈ پہ جو ہے وہ پندہ لگی لاش تھی تو کل اس کا جو ہے وہ سماعت ہوئی اور آج ان کی زمانتوں کا فیصلہ ہوا ہے اور اس میں اس کے حضبن جو علی رضا ہے وہ اس وقت اریسٹ ہیں جیل میں ہیں اور ان کی زمانت کی درخواست دی گئی تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے یہ مرڈر نہیں ہے جو عدالت نے اتفاق نہ کرتے ہوئے اس کی زمانت خارج کر دیئے اور اس کے ساتھ تین اس کی والدہ والد کی بھی زمانت جو ہے وہ خارج کی گئی ہے تو تین لوگوں کی زمانت خارج ہو چکی ہے باقیوں کی منظور ہو چکی ہے بہن بھائیوں ساروں کا نام دیا تھا یہ بڑا اہم کیس تھا بلکل ایسی ملتان میں حوالی سے جس میں ملتان پولیس کے سب سے کمانڈنٹ ہیں سی پیو ملتان نے اس کے حوالے سے رفیوز کر دیا تھا کہ میں اس کی نویسسی کی چاہ نہیں کروں گا کیونکہ اس کا مدائی تھا اس کا والد تھا اس مقتولہ کا سانی اظہارہ کار اس نے سوشل میڈیا پر بیان دیا تھا کہ ملتان پولیس جو ہے وہ ساز باز ہے ملزمان کے ساتھ جس پر ملتان کے سی پیو سادے کے لیڈوگر نے کہا کہ میں اس کی انویسٹیگیشن نہیں کروں گا تو پنجاب حکومت نے یہ انویسٹیگیشن باہر کے کسی علاقہ آفیشل کو سانپی تھی اور وہ اس پر انویسٹیگیشن ابھی کر رہے ہیں چلانا نابا کی ہے یہ اصل معاملہ جو ہے وہ کیا تھا امران کیونکہ اس نے دو ترہن کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں ایک دو خودکشی ہے سیکلی یہ ہے کہ ہزبینڈ نے اس کو مارا ہے یا اس اسرالیوں نے اس کے پر ظلمت تشدد کیا اچھا اس میں اسی بات پر تو اس کا تو فیصلہ ویسے عدالت ہی کرے گی بظاہر جو لگ رہا تھا بظاہر مرڈر لگ رہا تھا کہ اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ بیڈ پہ تھیں اور پھندہ لگی لاش تھی اور ہر کوئی یہ دیکھ رہا تھا کہ جو لاش ہوتی ہے ہمیشہ لٹکی ہوتی ہے اور ٹانگیں جو بیڈ پہ نہیں لگتی کیونکہ میں کوٹس کو بھی دیکھ رہا ہوں میں نے لابی کا رکھا ہوا ہے اور کرائم کی معاملات بھی تو اس پہ میں نے جو اپنی انویسٹیگیشن کی پوری دنیا میں بہت زیادہ خودکشی ایسی بھی سامنے آئی ہیں جس میں جب پھندہ لگتا ہے اور جب مر جاتا ہے کوئی خودکشی کرنے والا یا کسی کو مار دی جاتا ہے یعنی پھندے کے بعد بھی اس کا جو جسم ہے وہ زمین تک وہ لگ سکتا ہے بہت زیادہ خودکشی ایسی ہیں یورپ میں اور ان کی وہ ویڈیوز ان کی پکچر اور ان کی ریسارچ سامنے آئیں اور ان کے ایڈوکیٹ ہیں چودری شاکر عدالت میں انہوں نے دلائل دیئے کہ اس تصویر کو دے کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خودکشی نہیں ہے کہ تانگیں زمین پہ بیڈ پہ لگی ہوئی ہیں اور وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور پھندہ کس طرح یہ ایسا نہیں ہے وہ تو خلا ہونا چاہیئے تھا تو کہتے یہ ہیں کہ جب مر جاتا ہے انسان خودکشی کرنے کے بعد تو اس کی باڈی وہ لگ سکتی ہے زمین میں کوئی اس کی بڑی بات نہیں ہے وہ اتنا ڈسٹینس کی کوئی وہ نہیں ہوتی اور دوسرا وہ تھا کہ اس کی بین جو گون ہے نیک کی وہ فریکچر نہیں ہوئی تو کہتے تھے کہ بھئی جب خودکشی ہوتی ہے تو وہ فریکچر ہو جاتی ہے میڈیکل کا ایک ایشو تھا ایک یہ اس کے والد کی طرف سے تھا کہ وہ جو ڈاکٹر جس کو سونپا گیا تھا آپ جا کے قبر کشائی کریں اور اس میں ان کے نمونے لیں تو اس میں وہ ڈاکٹر نہیں گئی تھی بہت زیادہ تافہوزات تھے اس حوالے سے انکوائری بھی کی فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا نہ کہہ سکتا ہوں کہ خودکشی ہے یا مرڈر ہے لیکن اس وقت تک جو ہے مرڈر کے الزام میں اس کا شہر جو علی رضا ہے وہ جیل میں ہے اور باقی ابھی جب تک تمام ثبوت ہوں گے انویسٹیگیشن پولیس نے مکمل نہیں ہوگی جب تک مکمل نہیں ہوگی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا دوسری شادی بھی اسے نکا رکھی تھی چھپا بھی رکھی تھی تو وہ بھی معاملات تھے نوک چوک رڑائی جگرے بھی چل رہی تھے تو یہ ساری چیزیں تھی لیکن اس وقت جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آج کی یہ ہیں کہ تین ملجمع کی زمانتیں خارج ہو چکی ہیں اور باقی کی کنفرم ہو گئی ہیں صحیح اچھا کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کرائیم کی ریشو بڑھ رہی ہے وہی ہم یہی دیکھتے ہیں چوری ڈکیتی کے معاملات تو اب چل ہی رہے ہیں لیکن یہ قتل کے واقعات دن با دن اب بڑھتے جا رہے ہیں اب ہمارے گھروں میں بھی یہ صورتحال ہے کہ بھائیوں کی اپس میں لڑائی ہو جائے بہین بھائیوں کی تو وہ اپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس طرح آجاتے ہیں ایک دوسرے کو جان سے مار دیتے ہیں میاں بیوی کے معاملات ہوں اس طرح کے بہت ساری جو چیزیں ہمارے اس ٹائم جو معاشرے میں پھیل رہی ہیں وہ بہت نیگٹیف ہے آسم آدم برداشت ہے آدم برداشت ہے پہلے کیا ہوتا تھا ڈکیتی میں بہت کم ہوتا تھا مہینوں بعد دیکھتے تھے کسی کو مضامت پہ گولی مار دی گئی ہے اور وہ بھی انجری انجیڈ کرتے تھے لیکن اب تھوڑ بچے ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں سی پی او ملتان پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے کم نو مریج کے جو لوگ ہوتے ہیں اچھا اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین اچھا جی اس کے ساتھی سر بہت سارے اس حوالے سے بھی لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہم جس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ شہر میں اگر پانچ مرلہ پلوٹ ہے یا دہی علاقہ میں جو ہے وہ دس مرلے کا پلوٹ ہو تو انہی کو کرزہ مل سکتا ہے اگر اس سے زیادہ کا کسی کے پاس زمین ہو ان کو کرزہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا سیکنڈلی جو انسٹالمنٹ پہ اپنی زمین پر چیز کرتے ہیں اور وہ ابھی اس کی قسط ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کیا اس پہ بھی ان کو کرزہ مل سکتا ہے اگر انسٹالمنٹ پہ لی گئی زمین ہے تو دیکھیں آپ کا جو بنیادی کرائیٹیریہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پانچ اور دس مرلے تک پلوٹ ہونا چاہیے آپ نے اپلائی کر لیا اب جو ہمارے ادارے ہیں جب وہ وزٹ کریں گے تو وہ اس کی ایک اکنومک ایویویشن کرتے ہیں ایک سوشل ایویویشن ہے کہ اس بندے کا کردار کس طرح کا ہے اس کو واقعی ضرورت ہے اس کی انکم کتنی ہے ایک اکنومک ایویویشن بھی ہے کہ اس کا یہ جو دس مرلے کا یہ پانچ مرلے کا اس نے اپلائی کی ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کیا ہے صحیح ہے اس کی پراپرٹی کتنی ہے اس کے پاس اگر اگری کلچر لینڈ ہے فرز کی اس کے پاس پچیس اکڑ لینڈ ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو ریزسٹ کریں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جینون لوگوں تک جو واقعی ڈیزارو کرتے ہیں پچیس اکڑ والے کو تو ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے ہمارے لون کی وہ اپنے پچیس اکڑ پہ گھر بنائے اچھا گھر بڑا بنائے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فرز کیا اس کے پاس ایک اکڑ ہے بیڑ اکڑ ہے چار کنال اور جگہ ہے کوئی ایشو نہیں ہم دیں گے لوگ وہ ایک مبارہ پوٹینشل کینیڈیٹ ہے ہم اس کو ضرور دیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے فنڈ ہیں اور ہم لے لیں اور گھر بنا لیں ہم اس کی ایک ایویویشن کا کریٹیریہ رکھیں گے ٹھیک ہے تاکہ by the end of this program یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو ملنا تو اس کو نہیں ملا ہم اور بڑے بڑے لوگوں کو لون مل گیا جو ہمیشہ جو ایک وہ لگتی ہے گورنمنٹ پر ایک الزام کے اس سسٹم میں بڑے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے چھوٹے کو نہیں دیکھا جاتا تو میں اس اور نہ میری سی ایم ہم اس بندے تک پہنچنا چاہتے ہیں جس کی واقعی ضرورت ہے پہلا تارگیڈی ہے دوسرا جو سوسائٹیوں کی آپ نے بات کی ہے دیکھیں آپ نے قسطوں پر پلات دے لیا اب سوسائٹی پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ سوسائٹی کے اپرووڈ ہے پہلا تو کرائٹیریہ یہ ہونا چاہیے ہم اللیگیلٹی کو پر موڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے کہ ایک سوسائٹی ہے اس نے انا کو اپرووال لیا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے پہلے تو اس کی اپرووال دیکھی جاتی ہے پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو لیٹر دے رہا ہے وہ کون سا لیٹر دے رہا ہے ٹھیک ہے ایک لیٹر ہے کہ جی مجھے کسٹیں دے رہا ہے میں نے اتنی کسٹیں لے لی اتنی اس کے ابھی بکایا ہے ایک ہے جب سوسائٹی اس کو ٹرانسفر لیٹر دے دیتی ہے ٹھیک ہے کہ اس نے اپنی انسٹالمنٹ پے کر دی ٹھیک ہے اب تو آپ اس کو انٹرٹین کریں گے کیونکہ اس کو ٹرانسفر لیٹر مل گیا اور اس نے ایک لیابیلٹی جو اس کے پاس تھی کسٹوں کی اس نے وہ کلر کر دی اب اگلی لیابیلٹی وہ لینے جا رہا ہے کہ میں لون لوں اور گھر بنا لوں ہم اس کو انشاءاللہ انٹرٹین کریں گے دوسرا ایک اور سوال یہ تھا کہ اگر گھر میں والد کے نام ہے اور بیٹا لینا چاہتا ہے تو اس کو لون ملے گا نہیں والد کو ملے گا یا ہمارا کرائٹیری ہے کہ جس کے پاس ملکیت ہے ہم اس کو لون دے بڑا سیمپل سا ہے سر بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے لوگوں تک جو ہے وینس بھی پہنچ گئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ مہاری مران آپ کا بھی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیس موجود ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک ناظرین اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں ان کا تعریف کروا دیتی ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پرفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صحیح صاحب اسلام علیکم کسے آپ ٹک ٹھاک ہیں شکر علمہ اللہ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو دوسرے گیس موجود ہیں وہ ہیں مرزا تاریخ ندیم سییلی صاحب مامارے ساتھ موجود ہیں جو کنات خواہا ہے اسلام علیکم کسے آپ ٹک ٹھاک ہیں بلکم کرتے ہیں آپ کو آج کا جو ہمارا ٹاپک آپ کو بتائیں کہ ہر فرائیڈے کو جو ہے ایک ایسا ٹاپک اسلامی ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں جس پر قرآن و احدیث کی روشنی میں جو ہے وہ جانا جا سکے تو آج ہم جو ہے مولد دولت کے حوالے سے بات کریں گے قرآن و احدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ مال و خرچ کرنا جو ہے وہ کیسا ہے اور قرآن ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کس طریقے سے ہم ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی عملی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ زائی سے بات ہے بہت سارے مسائل بھی ہیں چیلنجز بھی ہیں تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہم ڈسکس بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ سنیں گے سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں اس ٹھم جس طریقے سے ہمارے ہاں جو ہے معاشرے میں مال و دولت کے حوالے سے بہت سارے مسائل بھی آتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے قرآن و آدیث کی روشنی میں جانیں گے اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرنا کیسا ہے الحمدللہ بالعالمین والسلام علیہ رسول نبی جل کریم عوض باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح علی صدری اسرلی امری و حلال اگزتن مل حسانی افقون قولی صدقاللہ لازیم دیکھیں جی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس کے اندر بڑا ایک توازن رکھا ہے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو کہا کہ تم روزگار کو حاصل کرو اور روزگار کے حصول کے لیے اللہ تعالی نے اس کے لیے قائدہ اور قانون بنایا کہ تم محنت کرو رزقی حلال کماؤ اور سورج جمعہ کی آیتیں آج جمعہ کا دن ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمائے وَإِذَا نُودِيَ لِسَّلَاةِ مِنْ يَوْمُ الْجُمْتِ فَاسَوْ إِلَا ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَعِ ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُدِتِ السَّلَاةِ فَانْتَ شُرُفِ الْحِرِ وَبْتَوْمِنْ فَاسِلِ اللَّهِ کہ جب تمہیں جمعہ کی آزان کی آواز آئے تو اپنے سارے کام کاج کاروبار چھوڑ دو دفتر بند کر دو بزنس بند کر دو اپنی کھیتی باڑی بند کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ اگر تم جانتے ہو یہ تمہاری زیادہ بہتر ہے اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے رزق اور فضل کو تلاش کرنے کے لیے زمین کے اندر پھیل جاؤ وَبْتَوْمِنْ فَضْلِ اللَّهِ یعنی جو اللہ نے فضل رکھا ہے رزق رکھا ہے کاروبار ہے زراعت ہے ملازمت ہے جو بھی آپ ٹریڈنگ بزنس جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ اس کے اندر جلے جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور جب آپ اللہ کہہ رزق تلاش کرو یعنی رزق کیلئے کوشش کرو محنت کرو تو رزق آپ کو حاصل ہوگا جب رزق حاصل ہوگا تو کہا اپنی زوریات بھی پوری کرو اپنے بچوں کی اپنے اولاد کی اپنے اہل خانہ کی اپنے مرد ہے عورت جو بھی کمائے گا وہ اپنے اہل و ایال پر خرش کرے گا اپنے والدین پر خرش کرے گا والدین اولاد پر خرش کریں خرش کرنے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں بھی خرش کرے انفاق فی سبیل اللہ یعنی مال کمائے مال کمانے کے بعد اپنی ذریعات پوری کرنے کے بعد اس مال کو اللہ کے راستے میں خرش کریں تو یہ جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرش کرنا انفاق فی سبیل اللہ اس کو اللہ نے بہت پسند کیا ہے اور اللہ تعالی نے کہا جو میرے بندے ہیں نا وہ تمام قسم کے ذریعات کو پورا کرنے کے بعد مال کو میرے راستے میں خرش کرتے ہیں بلکہ ایک قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے اشارت پر بحث و بکرہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں یہ آپ سے سوال کرنے آتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے مال خرش کریں تو اللہ نے فرمایا کہ جو تمہاری ذریعات سے زائد ہو خرش کرو یعنی کماؤ کمانا ہے کماؤ کے تو خرش کرو گے نا تو ہاتھ پہ ہاتھ راکی تو نہیں بیٹھنا آپ نے مال کمانا ہے مال کمانے کے بعد اس کو اللہ کے راستے میں خرش کرنا ہے یعنی اس ہاتھ سے کماؤ اور اس ہاتھ سے خرش بھی کرو تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ ضروریات کتنی ہیں وہ کوئی آپ کی گھر کی فیملی کی یا جہاں جہاں بھی آپ کی ضروریات یا زندگی ہیں اس کو آپ پورا کریں جو بچ جائے بچائیں اس کو بچانے کے بعد اللہ کے راستے میں خرش کریں تو یہ مارا جو آج کا ٹوپک ہے موضوع ہے آج کے دن کا جمعہ کا وہ بڑا اہم ہے کہ ہم جتنا مال کمائیں گے اس سے زیادہ ہمیں خرش بھی کرنا چاہیے یعنی اللہ کے راستے میں دینا بھی چاہیے اور جب ہم دیں گے نا تو وہ بھی واپس مارے پاس لوٹ کے آئے گا اگر ایک آدمی جو ہے وہ ایک سو روپے کماتا ہے اور اس نے پچاس روپے اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے تو وہ پچاس روپے بھی لوٹ کے اس کے پاس ہی آئیں گے کیونکہ جو کاروبار کر رہا ہے جو وہ کام کر رہا ہے اس میں جو مستحق ہے وہ مارکیٹ میں جا کے اسے خرش کرے گا یہ ایکنومکس جو ہے یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں نا تو وہ اس سے اس کی پرچیز کے پیسٹی بہتر ہوتی ہے کہ وہ چیزیں خریدتا ہے وہ کنزیومر جب بنتا ہے وہ جب کنزیومر پروڈکٹ خریدے گا تو وہ لا محالہ سنتکار اور تاجر کے پاس ہی آئے گا یعنی پیسہ سرکولیشٹ ہوتا ہے تو جتنا آپ انفاق کریں گے صدقہ و خیرات کریں گے اللہ کی راستے میں مال خرش کریں گے وہ سارا گھوم گھما کے پھر ساری سوسائٹی میں آئے گا سب کے پاس آئے گا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں رزق حلال کمائیں رزق حلال کو حاصل کریں اور اس رزق حلال کو اللہ کے راستے میں خرش بھی کریں اور جب خرش کرنے کا عجر ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس لیے جب ہم خرش کرتے ہیں نا کن پر یہ اللہ نے بتا دیا غربہ مساکین ضرورت مند مقروض بیمار اور جو مسافر ہیں ان پر خرش کریں اسی طرح سے جو طالب علم ہیں تعلیم حاصل کرنے والے ہیں ان پر خرش کریں اللہ کے راستے میں جہاد جو کر رہے ہیں ان پر خرش کریں جو ضرورت مند ہیں یعنی دین کے کام کے لیے انہیں ضرورت ہے اس پر خرش کریں تو یہ اللہ کے راستے میں خرش کرنا جو ہے اس میں جہاد فی سبیلہ بھی آتا ہے اور اس میں تمام انسانیت جو بھی ضرورت مند ہے وہ سب فی سبیل اللہ میں آتی ہے اس پر خرش کرنا چاہیے اور جو مسافر ہے اس پر بھی خرش ہونا چاہیے مقروض پر اور اسی طرح جو غلام ہیں اور غلامی سے ازادی چاہتے ہیں ان کے اوپر بھی ہے اب آج کل وہ غلامی تو رہی نہیں آج کل بھی معاشی غلام تو ہیں نا ایسی ہے سیاسی غلام بھی ہیں ایسی لوگ بھی ہیں جو انہوں نے کرز اٹھائے ہوئے ہیں اور سود پر سود در سود دیتے جا رہے ہیں تو مقروض تو ہیں لوگ تو ان کی کرزوں کی ادائیگی کے لیے بھی ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور اسی طرح جو مسکین ہے فقیر ہے بیروزگار ہے اس بیروزگار آدمی کو ہنر سکھائیں اس کو کام پر لگائیں تو اس لیے عمال خرش کریں گے لوگوں کی سکل بڑھائیں ہنر مند معاشرہ بنائیں تو جب ہنر مند معاشرہ بنائیں گے تو وہ اپنے ہاتھوں سے خود کمائے گا وہ محنت مزدوری کرے گا وہ کوئی کام کرے گا اور وہ کمائے گا وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا یہ جو ہاتھ پھیلانا ہے یہ اسلام میں اتنا اچھی بات نہیں ہے اسے محیوب سمجھا گیا ہے بلکہ دینے والے ہاتھ کو بہتر سمجھا گیا ہے چیک کیونکہ لوگ ہمارے ہاں شورٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں آسان راستہ دھونتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بھیک مانگنا وہ ایک آسان راستہ دھون لیا ہے اچھے بھلے ہوتے ہیں یہ جو پیشاب اور گدہ گھر ہے ان کو دینا اسلام میں جائز نہیں ہے ضرورت مند کو دیں جو ضرورت مند ہے یہ جو پیشے کے توبی انہوں نے اختیار کیا ہوگا ہے اور انہوں نے مختلف ٹولیاں بنائی ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کو کاروبار بنائی ہے دیکھنا ایک آدمی سے آج ضرورت پڑی اس میں مانگ لیا ہو تو ٹھیک ہے اب انہوں نے نئے ٹرکس بنا لیا ہے کل گھڑا کی بات ہے ہم بتاہیں کیا کوئی نئی چیز سامنے آپ کے سر پر کھڑے رہے ہیں کہ اتنے آپ لوگ پیسے خرچ کر دیتے ہیں کیا دس بیس روپے ہمارے لیے دیئے ہیں یہ نہیں ٹرکس ہیں کہ آپ سر کے اوپر سوار کھڑے ہیں یہی تو گناہ ہے یہ لوگوں نے اب نیا کام شروع کر دیا یہ لینا گناہ ہے سائل ہے اپنا سوال کرے اگر دے دیں تو ٹھیک ہے نہیں دیا سوال ضرور کرے آ کر پھر بیٹھ جائے اگر اس کی دوسر کو سمجھے مسجد میں یا گھر میں آکے آپ سے سوال کرتا ہے یہ راہ چلتا ہے کسی کو پکڑ کر مانگنا اور اس کو تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ڈسکاریج کی آپ نے اس کی ہنزلہ شکلی کی آپ نے لپڑ کے نہ مانگو لوگوں سے اس طرح سوال نہ کرو کہ ان کے پیچھے پڑ جاؤ ہاں اپنی ضرورت ہے سامنے رکھ دیں اگر اس کے ذہن کو یہ بات اپیل کرتی کہ آپ ضرورت مند ہیں آپ واقعی ضرورت مند ہیں حاجت مند ہیں آپ نیڈی پرسن ہیں تو وہ آپ کو ضرور دے گا وہ آپ کی مدد کرے گا اور اگر آپ اس نے سمجھا نہیں ہے تو نہیں دے گا تو آپ خموش ہو جائیں یہ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں بلکہ برا بلا بھی کرنا شروع کرتے ہیں ہاں جی ہلٹا بد دعائیں اور پتہ نہیں کیا کیا فضول باتیں کرتے ہیں جس سے بندے کا ویسے دل خراب ہو جاتا ہے یہ اس پہ تو کبھی پوام کریں گے یہ ایک پیشہ ہے ہاں جی اس کے گروہ ہوتے ہیں ان کے سربراہ ہوتے ہیں بلکل ایسے اور یہ ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے بلکل ایسے اور انہوں نے شہر کے مختلف علاقے مخصوص کیا ہوتے ہیں مارکیٹے مخصوص کیا ہوتے ہیں اس کے ریڈ لگتے ہیں کہ اس سے اتنا آپ نے کما کے لانا ہے اس سے اس نے کمانا ہے اور اتنا آپ کا ہوگا تو یہ تو حکومت کو چاہیے اس پیشہ ور گدہ گری کو ختم کرے یہ پاکستان جیسے ملکوں میں بہت بڑی میں سمجھتا ہوں لعنت ہے یعنی ہمارے ہاں لوگوں کو کام پہ لگائیں روزگار پہ لگائیں نہ کہ ان کو اس کام پہ آمن لگایا ہوئے آپ انہیں چھوٹے کام کرا کے دیں ہنر مند معاشرہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا ان کو ہنر مندی سکھائیں ان کو کوئی سکلڈ کریں آپ ان کے اندر کوئی ایسا ہنر پیدا کریں کہ وہ اپنا روزگار خود کما سکے انہیں کام پہ لگائیں کام بھی بہت ہے ہمارے ہاں اس میں مزید بھی جانتے ہیں اس کے ساتھ ہم ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے جب اس میں اللہ ویلکم بیک نازجین اور اس کے ساتھ ہی جس طریقے بریک پہ جانے سے پہلے ہم ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ہی ہم جس طریقے سے بات کر رہے تھے یہ مالو دولت جو ہے وہ جس طریقے سے لوگ اکٹھے کرتے ہیں اچھا بہت سارے لوگ جو ہے وہ کنجوس طبیعت کے بھی مالک ہوتے ہیں مطلب ایون کی وہ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو بس ہوئی ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے جتنا مال جو ہے وہ اکٹھا کر لیا جائے اور بس زہیرہ کر لیا جائے اس میں یہ آپ نے بڑا اچھے بات کی ہے یہ دولت مندوں کے کئی اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم وہ جو دولت کماتے ہیں اور اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اپنے عرام اپنے لیکزریز کو بڑھاتے ہیں یعنی تائی و شات میں اگر اردو میں صحیح لفظ استعمال کروں کہ وہ لوگ دولت کماتے ہیں ان کے بعد دولت ہے بھی بے تہاشا یعنی وہ کبھی زمانے میں کوئی سیل مین تھے اور آج وہ بڑے بڑے میلوں کے یا بڑے بڑے کاروباروں کے مالک ہیں وہ دولت کمائی انہوں نے اور اپنے اوپر ہی خرچ کر رہے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو دولت کماتے ہیں اور اس کا خرچ بھی نہیں کرتے دولت ہے ان کے بعد اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں وہ بھی نہیں نیچے سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں وہ نہ دولت کو سمیٹ سمیٹ کے رکھتے ہیں بیلنس گولڈ اتنا ہے ہمارے بینک بیلنس اتنا ہے ہمارے پر سٹاک ایکشنج میں اتنا شیئر ہے اپنے اوپر اپنی حالت تو دیکھو اپنے بچوں پہ بھی خرچ نہیں کریں گے اپنے اہلیہ پہ بھی خرچ نہیں کریں گے ان کے گھر میں بھی وہ ملازمین کو بھی مشکل دو وقت کا کھانا شاید ملتا ہوگا وہ بھی دال کے ساتھ اچھا ملازمین پہ بھی نہیں خرچ کریں گے یعنی اپنے اوپر بھی نہیں کرنا مان وہ پہلی قسم والے تو ہر طرح خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر تیسرے وہ ہیں کہ جو دولت کماتے ہیں اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں فی سبیلہ بھی کرتے ہیں تو یہ تین قسم کے دولت ماند ہیں اب یہ جو پہلے والے دولت ماند ہیں ان سے بھی اللہ راضی نہیں ہوتا کیوں کہ یہ صرف اپنے اوپر ہی خرچ کرتے رہتے ہیں ہاں جی پہلے دو بنگلے تھے انہوں تین کر لیے چار کر لیے پہلے یہ ایک لینڈ کروزر تھی اب اور چار آ گئی وہ یہ نا یہ کٹی اپنے ایک کال لے لیتے ہیں سر اسلام علیکم بانی اسلام آسماء کیسے ہیں یہاں آباد کر رہا ہوں جی میں بلکل ٹھیک تھا آگل حمدللہ آپ کیسے ہیں آگل حمدللہ تمام آپ کے سٹوڈیو کے لوگوں اور آپ کے مہمانوں کو سلام ہو بہت ہے بہت ہے کہ مجھے پرسیل دکٹر صاحب سے ایک بات کوشنی ہے کہ آج سب کے دور کے اندر ایک نیور اینڈنگ ریس شروع ہو چیلی ہاں کوئی دولت کمانے کے تکر میں لگا ہے آپ کے بچے بھی جب تک آپ کے پار آپ کو لائچلی کرتے ہیں انتر لیس کے آپ اسنی دولت کمانے کے رہے ہیں کہ انتر ہر کوائش اور بیجا کوائشیں پوری کرتے ہیں اس تقوید ہو کہ اندر آج ہی ہرام اور ہرال کی تمیز پہنچا ہے کچھ ہرالائی کی طرف نہیں رہا کے بھٹا کھنیا ہو چاہا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ اس رسک میں چاہاں کرے اگر آپ کے بچے بھی آپ کو پرپورس کر رہے ہیں کہ الگ کام بنیمی دولت آتے چھنے تو واششو یوٹیوب یہ میرا سوال ہے جو بخیل ہے بخیل کی ڈیفنیشن کہیں ہمارے اس نام کے لیے بخیل جس کو کہیں یہ میرا سوال بہت شکریہ آپ نے بڑا اہم دو سوال کی ہیں آپ نے پہلے سوال کے جواب یہ ہے کہ دیکھئے دولت آپ کمائیں جائز ذرائع سے آپ جو بھی جائز ذریعہ ہے سنت میں ہے یا تجارت میں ہے یا آپ ذراعات میں ہیں یا ملازمت میں ہیں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ ہنر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آپ کام کر رہے ہیں تو جائز طریقے سے آپ نے آئی ٹی میں کمار ہیں تو کمائیں لیکن اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو نجائز طریقے سے بددیانتی سے کرپشن سے ملاور سے دوخہ دہی فریب اور جتنے بھی غلط ذرائع ہیں ان سے اگر آپ کمار کر دیں گے اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کے لیے تو وہ نجائز حرام اس سے اللہ نے منع فرمایا قرآن مجید کے اندر واضح فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے لیے اور اپنے اہل و ایال کے لیے وہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں یعنی اگر آپ پر نجائز ذرائع سے انفیر مینز حرام ذرائع سے نجائز ذرائع سے دوخہ ہے فریب ہے جو نا بددیانتی ہے رشوت ہے بدنوانی ہے اس سے جو دولت کمائیں گے نا وہ آپ اپنے بچوں کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے بیوی کے لیے تو وہ جائز نہیں ہے آپ ان کو بلکہ سمجھائیں کہ جی ہم اپنا بجٹ دیکھئے ہر انسان کی خواہشات تو لاکھ محدود ہیں نا وہ خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پر دم نکلے وہ کہتے ہیں لاکھوں یعنی ہزاروں خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پر دم نکلے انسان کی خواہشیں تو لاکھ محدود ہیں لیکن آپ اس کو بجٹ کریں کہ میری انکم فرض کریں دو لاکھ روپیہ ہے میں اس دو لاکھ میں کتنا خرش کر سکتا ہوں کیا کیا میں نے کرنا ہے میری انکم ایک لاکھ روپیہ ہے میں نے ایک لاکھ میں رہ کے زنگی بسر کرنی ہے ہاں میں میری خواہشات اگر زیادہ ہیں محنت کروں جائز ذرائع سے جائز ذرائع سے محنت کر کے کمانا یہ اچھی بات ہے یہ عبادت ہے یہ نیکی ہے کہ آپ اپنے محنت سے آٹھ گھنڈے کی وجہ بارہ گھنڈے کام کر لیں آپ اپنے کاروبار کو اور مزید بڑھا لیں تو یہ تو جائز ذرائع سے کمانا ٹھیک ہے لیکن نجائز ذرائع سے کمانا درست نہیں ہے اور نجائز ذرائع سے ان کے اندر شعور لائیں ان کی تربیت کریں کہ وہ بھی اپنی خواہشات کو محدود رکھیں لا محدود خواہشات تو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی اور دوسرا سوال جب ان کے جواب جائز ذرائع سے بخیل کون ہے بخیل وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے دولت دی ہوئی ہے اپنے اوپر بھی نہیں خرش کرتا مال ہوتے ہوئے نہیں ہے تو وہ بخیل نہیں ہے یعنی اگر ایک بندے کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کیا خرش کرے گا میرے پاس مال ہے سردی آگئی میں نے سردیوں کے لیے کوئی چیز نہیں خرید جینا اپنے بچوں کے لیے کوئی بات نہیں یار دو تین مہینے ہی ہیں نا گزر جائیں گے کوئی ہیٹیں کا مندوس نہیں کرنا کوئی بات نہیں یار کہیں جا کے آگ سیکھ لینا گرم پانی نہیں کرنا بل بہت زیادہ آ جائے گا یہ بخل ہے یعنی مال ہے بھی صحیح خرش بھی نہیں کر رہا تو ایسے بخیل لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر فٹکار پڑتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں مال دیا تھا اس لیے خرش کرو تم نہیں کر چاہے تو قرآن نے ایک اصول دیا ہے جو قرآن مجید کی جو آیت ہے نا اللہ تعالیٰ فحمد ہے وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتَرُوا وَقَانَ بَيْنَ ذَلِقَ قَوَامَا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جب خرش کرتے ہیں تو اس میں نہ تو وہ فضول خرش کرتے ہیں نہ وہ بخل کرتے ہیں وہ اتدال کے راستے پہ جنتے ہیں یہ آیت بہترین آیت قرآن مجید کی اس میں عباد الرحمان کی جو صفات پیش کی گئی ہیں اس میں سے ایک صفت یہ ہے جو رحمان کے بندے ہیں اور یہ دیکھئے یہ وہ آیت ہے کہ میں نے دبا اکنومکس پڑھا رہا تھا پڑھ بھی رہا ہوں تھا تو مجھے یہ سامنے آئی کہ اکنومکس یہ کہتی ہے کہ انسان کو نا اپنے روزگار اپنا انکم جو ہے اس کے مطابق بجٹ بنانا چاہیے انکم بڑھائیں تو ضروریات بھی بڑھا لیں لہذا آپ نے بخل بھی نہیں کرنا اور اسراف بھی نہیں کرنا فضول خرچی بھی نہیں کرنا فضول خرچی یہ ہے کہ ایک کی ضرورت ہے تو دس لے آئیں چار لے آئیں ایک کی ضرورت ہے تو ایک لے نا دو لے لیں بس یہ تو نہیں نا چھ ساتھ اکٹھی چیزیں اکٹھی کر کے رکھ لیں یہ فضول خرچی ہے اور اسراف میں اسی کو کہتے ہیں کہ کھانا ایک بنایا تو آپ نے دس بنا لی ہے پھر تھوڑا استعمال کیا باقی ضائع کر دیا جیسے ہم شادیوں پہ دیکھتے ہیں فنکشن پہ پارٹیوں پہ لوگ کھانا ضائع کر رہے ہیں اسراف وہ اسراف میں آتا ہے تو نہ ہم نے بخل کرنا ہے جی اور نہ اسراف کرنا ہے ان دونوں کے درمیان اعتدال پہ رہنا ہے تو اس سے ہماری ذاتی معیشت بھی بہتر ہوگی اور ملک اور قوم کی معیشت بھی بہتر ہوگی اچھا یہ اسی پہ ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خرج کرنا پسند نہیں کرتے اچھا بھی اسی طریقے سے پھر اللہ بھی جو ہے وہ دے تو راہ ہوتا ہے لیں گے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پھر آپ کے اوپر کئی بخیلوں کو میں نے دیکھا اللہ نے انہوں بہت دیا ہوتا ہے بخل کر رہتے ہیں لیکن کئی نہ کی آخر پہ وہ نکل جاتا ہے کئی نہ ہم بلکل ایسا ہے یعنی ایک بخیل آدمی کو میں جانتا ہوں اس کا وہ چوری میں نکل گیا چوری ہو گئی اس کے گھر کے اچھا یہ ہوتا ہے کہ ایک بخیل آدمی کے پاس کئی زمانے پہلے کی بات ہے نائنٹیز کی ارلی نائنٹیز کی نائنٹی فور یا نائنٹی فائی کی بات ہے یہ اس کے پاس بینگ میں بڑے بیلنس تھا اس کے بچے ملک سے باہر سے پیسے بھیجتے تھے اور وہ خود ایک جو پرانی دھوتی چادر پہنے ہوئے پرانا کرتا اور سائیکل پر پھر رہا ہوتا تھا میں اسے کہتا ہے چاچا تُو اتنا تیرے پاس پیسہ ہے تیرے بچے ملک سے باہر ہیں اور گولڈ کا کام کرتے تھے سعودی عرب میں اتنا پیسہ آتا ہے کیا کرتے تھا میں بینک میں ڈالتا رہتا ہوں وہ کیا ہوا بینک کیشئر نے ان سے سلپیں فیل کر کے جالی اس زمانے جو کمپیوٹر ایتنا عام نہیں ہوا تھا وہ جو نا مینویل کام ہوتے تھے اس سے وہ پیسے جمع کراتا رہا اور وہ سلپوں میں ایک سلپ اپنے پاس جو رکھتا تھا نا اس پہ کچھ نے دس ہزار لکھ لے نا دس لاکھ کی بجائے یہ ایک لاکھ کی بجائے اور ایک سلپ اس کو پکڑا دیں دس لاکھ والی اور آخر پہ یہ ہوا اس کے ساتھ نا اس زمانے میں کوئی دو تین چار ملین کا فراڈ ہو گیا میں تین ملین کا مجھے یاد یا نہیں اتنا بڑا فراڈ ہو اس کے ساتھ تین ملین کا پھر وہ پھرتا تھا کہ میرا کس طرح کوئی مسئلہ دو حال کر میں نے کہا دیکھا نا بخل کر گا کہ بچایا وہ کھا بینک والے گئے اچھے ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ زکاة نہ دے رہے ہوں جب آپ خیال نہ کر رہے ہوں اللہ تعالی نے آپ کو بے شمار دیا ہو تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راستے سے جو ہے یا وہ آپ کی چیز گم ہو جائے گی یا پھر وہ چیز سوری ہو جائے گی وہ کسی نکل جائے گی وہ کہیں نہ کہیں اگر آپ نے اللہ کے راستے میں خرش کیا ہے وہ بڑے گا جو بندہ رزق حلال کماتا ہے محنت کرتا ہے کاروبار کے ذراعات بھی کمانے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں جو اس نے اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ اسے واپس آتا یہ تو آپ سمجھیں اس پہ آپ عزماء کے دیکھ لیں میرا تو یہ عزمائے ہوا یہ تجربہ ہے آپ جتنا اللہ کی راستے میں خرش کرتے ہیں اگر اللہ کے راستے میں سو دیا ہے تو آپ کو دو سو مل جائے گی یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کسی کا واپس یہ اپنے پاس نہیں رکھتے واپس لوٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فماتے ہیں یہ تم بہترین کردے جو مجھے دے رہے ہو میں یضعفہ میں اسے دگنا کر کے دوں گا قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں کردے حسنا دے گا اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر کے واپس کریں گے تو سو کے دو سو تو ملنے ہی ملنے یہ ہماری آشرے کی ریالیٹی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی مشکل میں ہوں گے اگر وہ کسی کے پاس یحسے انسان کے پاس چلے چاہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا کیا وہ ہوتا ہے کہ اچھا چلیں وہ اپنے اس میں سے مال میں سے کچھ اگر وہ کسی کی ہیلپ کر دیں گے بخل کر رہا ہوتا وہ لیکن ہم بہت ساری میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کسی مشکل کی وجہ سے کسی کے پاس گئے اور وہ وہاں سے خالی لوٹ آئے اور وہ ایک امید لے کر جاتے ہیں کہ شاید جو ہے یہ ہمارا مسئلہ اور ان کے بعد مال ہوتا ہے اچھا ہاں ہو سکتا ہے کبھی اس وقت نہ ہو تو بعد میں اس کے زورت پوری کر دے اس کو دے دے اور اب میں نے ایک اور ٹرینڈ بھی دیکھا جس کے مال آ رہا ہے نا وہ کہتا ہے پہلے میں اپنے اوپر لگا لوں اب وہ عمروں پر خرج کرنا شروع کر دیتے ہیں ہاں عمرے کرنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں ایک عمرہ کر لیا چلیں ٹھیک ہے ایک سال میں دو دو دفعہ جانا تین تین دفعہ جانا اور بڑے بڑے ہوتلوں میں رہنا اور فل وہ والا پیکج لینا پندرہ لاکھ والا بیس لاکھ والا بھئی وہ تین لاکھ والا پیکج بھی تو ہے نا اس میں کر لو باقی بارہ لاکھ آگے غریبوں پر خرج کر دو مسکینوں پر خرج کر دو یہ کسی غریب کو جو ہے نا کوئی نہ کوئی چیز لے کے دے دو اچھا اب وہ سنزاریت تو کسی اور کو آپ عمرہ کروا دیں گے سب سے بڑی بار پہلے تو اس کے زور پوری کر دیں نا ٹھیک بلکل اچھا اس پہ مزید بھی ہم جانتے ہیں ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور اس کے ساتھ ہی ہم ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے بسم اللہ اچھا ہم مال و دولت کے حوالے سے بات کر رہے تھے اچھا جیسے ازائیسی بات ہے لوگ فیوچر کے حوالے سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں ازائیسی بات ہے جو لوگ کمار ہیں وہی ہوتا ہے کہ جیسے بچوں کے لیے آپ نے کوئی سیونگ کے حوالے سے بچوں کے لیے سیونگ ہو جائیں یا آنے والا کوئی بچوں کوئی برا وقت آ سکتا ہے کوئی آپ کے حالات چینج ہو سکتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس جو جمع کی گئی رقم ہے وہ آپ کے کام آ سکتی ہے یہ رقم جمع کرنا جو ہے یہ کیسا ہے اسلام میں اس کی حوالے سے بھی بتائیے گا دیکھیں آپ تھوڑی بہت اگر سیونگ کرتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ان کی تعلیم کے لیے یا ان کی اور ضروریات زندگی کے لیے یا ایمین کاروبار اور کرنے کے لیے کہ میں اس کاروبار سے ایک نیا کاروبار اور شروع کرنا ہے اس میں اس بچے کو لے کے آنا تو یہ تو جائز ہے پھر اس پہ کمائیں گے اس لیے اللہ تعالی نے انفاق حکم دیا ہے اس کے کوئی پرسنٹیج نہیں مقرر کی یہ زکاة ہے وہ ڈھائی فیصد ہے وہ ڈھائی فیصد آپ دیں گے اب ڈھائی فیصد کتنی بنتی ہے یعنی سو روپے میں سے آپ نے ڈھائی روپے دینے ہیں باقی ساڑھے ستانوے روپے آپ کے پاس ہیں بے کل ساڑھے ستانوے روپے آپ کے پاس ہیں 97.5 آپ کے پاس ہیں 2.5 آپ نے دے دیا تو اگر آپ اس طرح کرتے رہیں باقی آپ اس میں سیونگ کر سکتے ہیں جائز ضروریات کے لیے بھی اپنے مستقبل کے لیے بھی بچوں کی شادی بیاجہ سے کرنا ہے گھر بنانے کے پر بنیادی جو ضروریات ہے نا اس میں ہے آپ کی رہائش تعلیم صحت علاج موالجہ اور یہ جو مواصلات یہ ہیں بنیادی ضروریات ان کے لیے اگر کوئی آدمی بچت کرتا ہے تو وہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے اچھی بات ہے اپنا گھر بنائیں یہ بھی مسئلہ ہے شریعت میں ہماری فکر انفی تو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ نے زکاة یعنی آپ صاحب زکاة زکاة دینی آپ لیکن آپ نے سیونگ کر کے رکھی وہ گھر بنانے کے لیے کہ میں نے اس سے گھر بنانا ہے تو اس پیسے پر زکاة نہیں ہے امام صاحب کے نزدی اچھا ٹھیک ہے کہ وہ آپ نے سیونگ کر لی ٹھیک ہے فار ہنی ہاؤس بیل ہاؤس بیلڈ کرنا ہے گھر بنانا ہے وہ گھر پہلے نہیں ہے آپ کے پاس آپ قرائے گھر میں رہتے ہیں صحیح آپ قرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے دس لاکھ روپے جمع کر لیا اس دس لاکھ پر زکاة نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس وقت تک جب آپ گھر بنانا لازم ہے وہ زمین لیں گے پلال لیں گے شروع کر ہاں گھر بنا لیں گے پھر زکاة اسی طرح ایسی سیونگ جو آپ نے بچوں کے لیے ان کی تعلیم کے لیے کی ہوئے بچوں نے فیز بھرنی ہے تو اس کے لیے سیونگ کریں گے لازمی بات ہے بچوں نے فیز جمع کرانی ہے یا بچی کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے یہ تو مستحسن چیزیں ہیں اس دنی باقی یہ ہے کہ دولت کا جس کے بعد جتنا فلو ہے نا وہ اس میں سے اس کے اللہ کے حاصل میں اتنا خرش بھی کریں ہمارا یہ ہے کہ چھوڑی بہت سیونگ کرنا تو کوئی بری نہیں ہے سواری ہے سواری لینی ہے آپ کے پاس پیر موٹ سائیکل ہے اب آپ کے پاس چلیں آپ نے کہا میں پچاس زار پر اور جمع کروں پچاس جس طرح کر کر تو آپ اپنی ضرورت کو بری کرنے کے لیے تو آپ ایک گاڑی لے لے میں نے کوئی گاڑی لے لیا آپ نے اب آپ سواری بھی آپ کی ضرورت ہے گھر بھی آپ کی ضرورت ہے بچوں کی تعلیم بھی ضرورت ہے تو اپنے کاروبار میں سے اپنی زراد میں سے اپنی ملادمت میں سے اگر آپ اتنا کریں گے تو یہ تو درست ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضرورت مند آئے حاجت مند آئے غریب فقیر آئے اس کی ضرورت کو بھی پورا کریں ہو سکتے ہیں اس کے دو ہزار پر سے پوری ہو جائے تین ہزار سے ہو جائے تو اگر آپ کے پاس سیونگ ہے اس میں سے لاکھ روپیہ ہے تو اس میں سے دو ہزار تین ہزار دے دیں گے تو آپ کی سیونگ کو خاص فرق نہیں پڑے گا ملکل ایسے یہ ہے یعنی بات یہ ہے کہ ہم لوگ میں ہمیشہ ہی اپنے پرگرام میں بات کرتے تھے کہ آسانیاں تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس آپ کی بھی آسانیاں آئیں گے بہت اچھی بات تو آپ جتنا کسی کیلئے کچھ کرتے ہیں تو وہ دبل ٹرپل آسانیاں جو خوشیاں آپ آسانیاں تقسیم کریں گے آپ کے حصے میں آسانیاں اور زیادہ آئیں گے آپ جتنے خوشیاں ہیپینیس جتنے خوشی ہیں آپ جتنے تقسیم کریں گے لوگوں کو خوش کریں گے وہ خوشیاں آپ کے پاس بھی آئیں گے ہیپینیس آپ کے پاس بھی آئیں گے تو اس لئے لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹیں آسانیاں بانٹیں اور لوگوں کو تکلیفوں سے بچائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تکلیفوں سے بچائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بھی دے گا یہ تو بہت اچھی بات جو آپ نے کی پروفیسر اشراق احمد کا بھی ایسا ہی کال ہے کہ وہ ہر دفعہ یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں لوگوں میں خوشیاں تقسیم کریں بلکہ ایک دفعہ میں انہوں کا ایک اور بھی کال پڑھا کہ کوئی آدمی نراز ہو گیا پھر نراز ہو گیا پھر نراز ہو گیا تو انہیں کہے وہ تو مانتے نہیں ہیں کہ ابھی آپ محبت کریں اور محبت کریں انہوں نے کہا جی میں تو بہت محبت کر چکا ہوں ہم تین دفعہ کر چکا ہوں وہ نہیں مانتا کہ محبت کی مقدار بڑھا دیں تو آپ اس میں ڈوز میں اضافہ کرتے ہیں تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم عوام کے لئے سہولیات پیدا کریں آسانیاں پیدا کریں ان کی مشکلات کو دور کریں اور یہ ان کی ذمہ داری ہے جو مخیر حضرات ہیں جو وہ اہل سروت ہیں اللہ اللہ نے بیا ہوا ہے تو پھر اس کو خرص ضرور کریں مزید بھی جانیں گے ناظرین ابھی ہم نے جانے بریک میں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اچھا سیر ہمارے ہاں کیونکہ معاشرے میں مذرت بہت سارے مسائل جس طرح ہم پہلے ذکر کر رہے تھے پھر بیروزگاری ہے مہنگائی ہے اور بھی ہوا ساں کہ اب شاید اس طریقے سے آپ جو ہے وہ جمع بھی نہیں کر سکتے فضور خرچی تو شاید وہ لوگ کرتے ہوں گے جن کے بعد بے تہاشا بے تہاشا دولت ہو اور وہ دیگر کاموں پہ جس طرح ہمارے ہاں دکھاوہ بہت زیادہ ہے لوگ دکھاوے کے چکر میں بھی بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اور پھر وہ یہ تھا کہ بجائے کسی ضرورت مند کے ان کو ہیلپ کریں وہ اپنے اوپر زیادہ خرچ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو ایسی لوگوں کے بارے میں اپنے تقریبات پہ خرچ کرتے ہیں دولت مندوں کے میں نے آپ کو تین قسم پہلے بتائی ہیں ان میں ایک اضافہ یہ بھی کر لیں کہ ایک قسم یہ بھی دولت مندوں کی جو دکھلاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں دولت ہے اچھا جی اب انہوں نے بڑی بڑی تقریبات کرنی ہے اس پہ برینڈز کو سیٹنگ کروانی ہے برینڈز والوں کو بلا کر وہ سارے کام بھئی یہ جو آپ نے اتنے مہنگے مہنگے برینڈز کو بلا کر سیٹنگ کرائی ہے اور اتنے اتنے کھانے لگوائی ہیں کیوں کہیں اسماع ایسی دیکھ کے نا مندے کو در بھی بات سفر لگتا ہے کبھی ہم بھی انوائٹڈ ہوتے ہیں جی بلکل ایسی ہے اسی معاشرے میں رہتے ہیں وہ طب کا ایسا ہمارا وہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب ہیں ان کو ضرور بلانا ہے یہ ہمارے دوست ہیں فلان دوست ہیں فلان شداد تو آپ نے چودہ چودہ کھانے لگائے ہوئے ایسی ہے تین جن چار چار بار بی کیوز لگائے ہوئے اس میں دنیا کا جو کھانا بنتا ہے وہ ان کے ٹیبل پہ ہے بلکل ایسی ہے یا اگر آپ اس کو آدھے سے کم کر لیں آدھے سے کم کر لیں اور یہی پیسے کسی ضرورت مند کو دے دیں اور لوگوں سے کھایا بھی نہیں جاتا وہ ہی جو پلیٹیں بھر بھر کے دو چار چیزیں مقین کریں میں نے ابھی اسی سال کی بات کر رہا ہوں کوئی پرانی بات نہیں کر دولہ چوبیس کی بات کر رہا ہوں دو تین میں ولیموں پہ گیا ہوں اور ایسے ان پہ کھانے تھے وہ جو پورا بکرا اور پوزہ وہ جو ہوتا ہے وہ تو ایک تھا لوگ وہاں ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے بعد آگے میں نے دیکھا تو کون سا ایٹم تو جوان نہیں تھا میں نے کہا دیکھو اچھا لوگ آدھا آدھا ڈالیں گے کھائیں گے زائر کریں گے وہی تم پہلے انہیں وان ڈش کھلا دو میں نے کہا ٹوڈش کر دو باقی جو پیسے ہیں نا یہ کسی اچھی انجیو کو دے دو کسی خدمت خلق کے کام میں لگا دو یقین بچوں کو دے دو آر فن ہاؤسز یہاں پر ہیں تعلیمی ادارے ایسے ہیں بچے ایسے ہیں جو فیسے نہیں بھار سکتے یا کسی ہسپتال کے اندر مریض پڑے ہوئے ہیں یہ تصور ہمیں دینا چاہیے ہم آج جمعہ کے دن یہی میسج دے رہے ہیں کہ جو اپنا مال خرک کر رہے ہیں روحی ٹی وی چینل بڑا نیکی کا کام یہ کر رہے ہیں یہ میسج ہم پنچا رہے ہیں ہمارا فرض پورا ہو گیا ہے کہ آپ نے اس دولت کا صحیح استعمال کرنا ہے اللہ نے آپ کو دی ہے بڑے بڑے سنتکاروں کے بچوں کے ولی میں تھے اس میں چودہ مرے ڈشیں گنی دیکھنا کوئی کم ہی تو نہیں ہے چودہ پوری ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو کولڈرنگ ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں پہلے جو سوپ پیئے وہ اس کے علاوہ ہیں تو اگر آپ نے یہ چودہ پندرہ ڈشوں کا کھانا لوگوں کو دیا ہے اسراف کر کے کاش آپ یہ نہ کرتے آپ اس میں دو ڈشیں انہیں کھانا کھلا دیتے ٹھیک ہے اور باقی کھانا جو ہے نا اس کے پیسے آپ کسی آرفن ہاؤس میں جو یتیم بچے یتیم مسکین بچے ہیں ان کو دیتے جن کے والدین نہیں ہسپتالوں میں چلے جاتے مریض پڑے ہوئے ہیں جن پس دوائی کے پیسے نہیں ہیں علاج کے پیسے نہیں ہیں صحیح بات آپ ہسپٹل جائیں آپ کو اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے لوگ ملیں گے پر پبلک سیکٹر ہسپٹل میں جائیں نشتر چلے جائیں یہ سیول ہسپٹل چلے جائیں اور بہار ایسے لوگ بھونگے جنہوں اس کے لے کے پھر رہے ہوں گے دوائی کے پیسے نہیں ہوں گے ان کے پاس ان کو دے دیں اور یہ پیسے آپ کی ہنر مند کو ہنر سکھانے پر لگا دیں صحیح بات آو بھائیں تمہیں ہنر سکھاتے ہیں ہم آپ کو یہ کرتے ہیں دیکھ انسان پیٹ ہے نا وہ دو ڈشوں سے بھر جاتا ہے آپ نے چکن مٹن بنا لیا کافی ہے یہ جو بھی ایک آدھی اور ڈش میں سویٹ چاول ہو گئے رائیس ہو گئے بس یہ ہو گئے میٹھا ہو گئے اور کیا چاہیے ہوتا ہے کھانے میں تو یہی کچھ ہوتا ہے لیکن آپ نے دنیا جہان کے انواع اقسام کے کھانے وہاں لگا دیئے سویٹ ڈش بھی تین تین چارجر قسم کی لوگ اسراف کر رہے ہیں زائیہ کر رہے ہیں اور واقعی آپ نے پہلے سکا ہے اسراف زائیہ یعنی آنکھوں نے دیکھا آنکھوں نے کہا لی اس کے بعد کیا کہتے ہیں ان کو جب انہیں کہیں کہ اس کام کے لیے دینے اچھا اس کام کے لیے تو سر اتنے پیسے ہیں نیکی کے کام کے لیے تو پچاس زار روپے ہے اور ولیمے کے اوپر ہم نے دو کروڑ روپے خرش کر لی سر بہت شکریہ آپ کا بہت ڈیٹیل سے آپ نے اس کے اوپر گفتگو گی بہت شکریہ آپ کا بھی جاتے ہوئے آپ سے ایک آخری کلام سنیں گے اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شویئی پر ختم ہو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حفظ